اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ پاشا امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ویورز کچھ اہم خبریں اور اپ ڈیٹس لے کر سوی لاغ میں آپ کے سامنے آزنہ جناب خبریں بڑی امپورٹنٹ ہیں آئندہ کا منظر نامہ کچھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بات کریں گے کہ آج کی اہم ڈیولپمنٹس کیا ہیں کچھ اہم کیسز کی ہیرنگ ہوئی ہے عدالتوں میں وہ بھی آپ کو بتائیں گے علیہ مین گنڈاپور صاحب نے آج کچھ باتچیت کی ہے اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئے کیا کرنے جا رہی ہے اس کمیٹی میں جو بنی ہے چیف جسٹس کے نام کے حوالے سے سیلیکٹ کرنے کے لیے تو اس کے اندر بھی آج شام تک یا پھر کل صبح تک اپوائنٹمنٹ ہونے کا امکان ہے کہ نئے چیف جسٹس پاکستان کیا ہوں گے کون ہوں گے اور وہ میں نے آپ کو بتایا اپنا اس کے اوپر ایک جو مفصل تجزیہ ہے وہ آپ پچھلے ویلوگ میں دیکھ سکتے ہیں تو بہرحال عمران خان صاحب کے لیے کیا خبریں آ رہی ہیں کیونکہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ ان کے اوپر ایک دفعہ پھر سے انلیمیٹڈ ایکسس کی خبر ہے اور اس کو چیلنج بھی کیا گیا تو اس کے اوپر ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بات کا آغاز یہی سے کرتے ہیں ایک طرف ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت کو ایک کامیابی ملی ہے اور جو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے قریبی لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایک محض کامیابی نہیں ہے اب اس کے بعد ان کی کوشش ہوگی کہ مزید کامیابیاں حاصل کی جائیں ایک تو انہوں نے جس طریقے سے پوری عدلیہ کو بلکل آپ کہہ سکتے ہیں ماتحت کر دیا حکومت کے جوڈشری کو بلکل پارلیمنٹ کو انہوں نے ایک طرح سے ماتحت محکمہ بنا کے رکھ دیتے ہیں اس طرح کی صورتحال ہے اور پھر اس کے اندر بھی جو آپ کی اپوائنٹمنٹس ہیں وہ بھی سٹیل وہ اپنی مرضی سے کریں گے یعنی ایک تو پہلے ہی جو لوگ بیٹھے ہوں گے ان کے پاس اس طرح کے اختیارات نہیں ہوں گے جیسے پہلے ہوا کرتے تھے اور پھر بھی وہ لوگ بھی جو ایون یہاں پر بیٹھے ہوں گے وہ بھی ان کی چوائس سے ہی بیٹھیں گے کہ چیف جسٹس کون ہوگا آئینی بینچ کیسے بنے گا اور آئینی بینچ کا چیف جسٹس کون ہوگا تو یہ سب تو ٹوٹل انہوں نے اپنے معاملات جو ہیں وہ ہاتھ میں لے لیا اب اس میں جو ایک چیز پر بڑی تنقید بھی ہو رہی ہے وہ یہ کہ جی پی ٹی آئی یا مولانا فضل ایمان صاحب نے ان طرح میم میں حصہ بن کر اس میں جو بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کیا حکومت کو جس کے بعد یہ طرح میم وہ کر سکے ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اب اتنی لیتھل نہیں رہی اور مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو ان کا زہر نکال دیا ہے جتنی یہ پہلے خطرناک تھی اب وہ اتنی خطرناک نہیں رہی لیکن کیا یہ بات یہاں پر ہی صرف رکنے جا رہی ہے یہ سب سے اہم سوال ہے کیونکہ جو حکومتی پلان ایک نظر آ رہا ہے جو کہ مختلف اب حکومت کے قریبی صحافی ہمیں بتاتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں اور جو بڑا واضح ویسے بھی ہے انٹیسپیٹ کرنا وہ یہ ہے کہ انہوں نے اب اس آئینی ترمیم سے پہلے تو قاضی صاحب کے جانے کے بعد والی جو عدلیہ ہے اس کو کابو کیا ہے نمبر وائن دوسرا جو انہوں نے کام کیا ہے وہ یہ کہ اس جو اب نئی عدلیہ یہ بنائیں گے یہ خود اپنے ہاتھوں سے تشکیل دیں گے چونکہ کہ یہ آئینی بینچ ہے اس میں یہ سربراہ ہوں گے اور یہ اس کی کانسٹیٹوشن ہوگی تو اس سے یہ کیا کریں گے اس سے یہ مطلب کہ اپنے مزید کچھ فیصلے لیں گے مثال کے طور پر جو آپ کو بتا ہے کہ مخصوص نشستوں کا کیس ہے ان کے اوپر اس کی بڑی نظر ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ نظر ثانی اپیل میں بلکل فیصلہ ریورس ہو جائے اسی لیے ابھی تک مخصوص نشستوں کے فیصلے کے اوپر عمل درامت نہیں ہوا ہے اور اب جب یہ اپنی مرضی کے ججز کو بینچ کو بھی تشکیل دے دیں گے تو اس کے بعد یہ ریویو پیٹیشن وہاں پر جائے گی وہاں ان کا خیال یہ ہے کہ اس ریویو پیٹیشن کا فیصلہ ریورس کر دیا جائے گا جس کے بعد صورتحال یہ بنے گی کہ یہ والی بھی جو نشستیں ہیں جو پی ٹی آئی کو پہلے فیصلے میں دی گئی ہیں یہ حکومتی اتحاد کو مل جائیں گی اس صورت میں ان کے پاس بڑی کھلی ڈلی قسم کی ہو جائے گی اور انہیں نہ تو مولانا کی ضرورت پڑے گی نہ کوئی مزید پی ٹی آئی کے بندے اٹھانے یا اغوا کرنے کی ضرورت پڑے گی تو یہ اپنی ایک بلکل جس کو کہتا ہے نا کہ بڑی کمفرٹیبل قسم کی ٹو تھرڈ مجورٹی میں آ جائیں گے پھر یہ اس ٹو تھرڈ مجورٹی کے ساتھ کریں گے کیا پھر یہ وہ کریں گے جو ابھی انہوں نے کچھ حصہ ابھی فی الحال کے لیے پینڈنگ کر دیا تھا یعنی اگلی جو ترمیم آئے گی یہ ایک اور ترمیم لے کے آئیں گے اور اس ترمیم میں پھر یہ ملٹری کوٹ لے کے آئیں گے ملٹری کوٹ میں پھر یہ عمران خان کو لے کر جائیں گے پھر اسی ترمیم کے نتیجے میں یہ کچھ چیزیں ایسی کریں گے جس سے پی ٹی آئی کا بلکل صفایہ کریں گے مزید جو کچھ اور ججز ہوں گے ہائی کورٹ کے ان کو کس طرح سے ادھر ادھر شفل کرنا یعنی وہ تمام شکیں جو ابھی ابتدائی طور پر مولانا صاحب نے نکلوا دی تھی وہ تمام شکیں اس ترمیم میں ڈال دی جائیں گے اور وہاں پہ پھر مولانا اعتراض بھی کریں گے تو ان کے اعتراض کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اس کی وجہ یہ کہ ان کے پاس خود ٹو تھرڈ مجورٹی ہوگی تو جیسے چاہے یہ ان ترمیم کو پاس کر سکیں گے تو جو ان کا پلان ہے وہ یہ ہے لیکن جیسے میں ہمیشہ کہتے ہوں کہ ان کے پلان کچھ بھی ہو ایک پلان اللہ تعالیٰ کا بھی ہوتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کا پلان ہے وہی اصل پلان ہوتا ہے کیونکہ ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو اب اس ساری سیچویشن میں انہوں نے اپنا جو ایک فول پروف سسٹم ہے وہ بنایا ہے جس میں اب یہ آگے جو اہم کچھ تائناتیاں اگلے سال ہونی ہیں ان کو بھی سیکیور کریں گے اگلیا کو بھی سیکیور کریں گے اور اگلے پاندس سال کا یہ پورا فول پروف سسٹم بنائیں گے الیکشن کمیشنر کی تائناتی آپ کو پتہ ہے جنوری میں ان کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے ان کو بھی انہوں نے اس میں لولی پاپ دے رکھا ہے کہ جب تک اگلا چیف الیکشن کمیشنر تائنات نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کام کر سکتے ہیں اب وہ ایک سال تائنات نہ ہو دو سال تائنات نہ ہو بھلے جتنی دیر مرضی تائنات نہ ہو لیکن جو پرانا چیف الیکشن کمیشنر ہے وہ اپنا کام کرتا رہے گا لیکن اس میں انہوں نے پھر اپنے پاس یہ گنجائش باقی رکھی ہوئی ہے کہ اگر یہ کوئی پی ٹی آئی کا فاروڈ بلوک بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں جو بھی ان کا خیال یہ ہے کہ ہم اپوزیشن لیٹر پھر اس وقت بنائیں گے جو ان کا ایک بڑا فاروڈ بلوک بن کے سامنے آ جائے گا تو اس صورت میں اگر ہم کوئی اپوائنٹمنٹ کرنا بھی چاہیں چاہے وہ چیرمن ناب کی ہو یا چیف الیکشن کمیشنر کی ہو جس میں اپوزیشن کی مشاورت بھی شامل ہے تو پھر ہم اپنی چوائس کے چیف الیکشن کمیشنر بھی لگا سکتے ہیں کچھ لوگ تو ایون یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ کو بھی انہوں نے لارا لگایا ہوا ہے کہ ہم آپ کو آگے چل کر چیف الیکشن کمیشنر بھی تائنات کر سکتے ہیں تو یہ تو بہرحال ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا لیکن بہرحال ہر ایک بندہ جو اہم کی پوسٹ پر ابھی انہوں نے جس طریقے سے لگایا ہوا تھا چیف الیکشن کمیشنر ہو یا چیف جسٹس آف پاکستان ہو اس نے جس طریقے سے ان کی سہولت کاری کی اور پھر جس طرح انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر یہ پورا اپنا ٹائم گزارا دھائی تین سال کا یہ اسی طرح اس کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں مینوائل یہ پوری طرح دیوار سے لگانا چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو اور ان کے تمام ووٹر سپورٹر کو اور جو ان کی پارٹی ہے ان کے میمبرز ہیں ان میں سے جو اس سارے یعنی معاملے کے اوپر مفاہمت کا رویہ رکھے گا اور جا کے ان کو سر تسلیم خم کر لے گا وہ تو سسٹم کا کسی طور حصہ رہ سکتا ہے لیکن جو عمران خان کی ساتھ جا کے کھڑا ہوگا ایک اگریسیف سٹانس لے گا اس کے لیے پھر مزید جو آپ کہہ لیجئے کہ زمین ہے وہ تنگ کر دی جائے گی تو یہ ان کا پلان ہے جو انہوں نے سارا پلان آؤٹ کیا اب اس پلان میں بلاول آئیں یا شباز شریف آئیں میرے لیے تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے جب آپ ایک ہی جگہ پہ سرک کر رہے ہیں ایک ہی جگہ کے نوک کر رہے ہیں مالک آپ کا ایک ہی ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ شباز شریف بیٹھا ہوا ہے یا بلاول بیٹھا ہوا حکم تو ان دونوں کا نہیں چلنا حکم تو ان کے مالک کا ہی چلنا ہے تو اس لیے بہت سے لوگ ہی بات کر رہے ہیں کہ یہ تبدیلی ضرور آ سکتی ہے کہ شباز شریف کو ہٹا کے بلاول کو لے آیا جائے تو بھئی آ سکتی ہے تو اس سے کوئی فرق تو پڑتا نہیں ہے دونوں ایک ہی جیسے اچھے بوڈ پالیشر ثابت ہوں گے اب آ جاتے ہیں کہ ادھر پی ٹی آئی کا کیا پلان ہے اب ایک دفعہ پھر پی ٹی آئی کے اوپر کافی پریشر ہے کارکنوں کا اور وہ خود بھی ظاہرہ دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ سنبھلنے کے بجائے اچھی خبریں آنے کے بجائے الٹا تلخ خبریں آئیں ہر طرف ناکامی کا ہی سامنا کرنا پڑا چار اکتوبر کے احتجاج کو جس طرح سے چھوڑ کر علی امین گھنڈا پور چلے گئے تو اس کے بعد کوئی بہتری نہیں آئی عمران خان صاحب کو بالکل آئیسولیٹ کر دیا گیا ان کی بینوں کو بھی پکڑ کے جیل میں ڈال دیا گیا ان کی بیوی آلریڈی جیل میں ہے تو پورا خاندار ان کا جیل میں آپ نے بند کروا دیا ان کی ایکسیس بلکل بند کروا دی ہے آج بھی علیمہ خان صاحبہ اور عزمہ خان صاحبہ کی بیل پٹیشنز تھی لیکن ان کو جو ہے آگے نہیں بیل ملی ابھی تک بھی اور وہ مزید چوبیس اکتوبر تک اب جیل میں رہیں گی وہاں تک ہیرنگ جو ہے وہ ملتوی کی گئی ہے تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ ساری دنیا دیکھ رہی تھی کہ عزمہ خان اور علیمہ خان صاحبہ کتنی خاموشی سے آرام سے سڑک کے ایک طرف کھڑی تھی چار پانچ بندے بھی نہیں تھے ان کے ساتھ صرف ایک یوٹیوبر تھا جس نے ان سے انٹرویو کرنے کی کوشش بھی کی اور اسی دوران وہاں پر پولیس کی کچھ خواتین اہلکار آتی ہیں اور وہ انہیں پکڑ کر گرفتار کر لیتی ہیں کس جرم میں بھائی کیا وہ ایسا کر رہی تھی کچھ ان کے ہاتھ میں نہیں تھا ایک ڈنڈا تک ان کے ہاتھ میں نہیں تھا کوئی نعرہ ایسا نہیں لگا رہی تھی کوئی ان کے ہاتھ میں ہیڈ فون یا مایکرو فون یا کوئی سپیکر ٹائپ کوئی ایسی چیز نہیں تھے جس سے وہ کوئی اشتیال انگیزی کر رہی ہوں کچھ نہیں تھا ان کے ہاتھ میں سب نے دیکھا لیکن اس طرح سے انہیں وہاں سے جیسے لے جایا گیا اور اس کے بعد پھر ان کا فیزیکل ریمانڈ دیا گیا پھر اس پہ اوپر توسید دی گئی پھر اس کے بعد انہیں جیڈیشل کیا گیا پھر اس کے اوپر بھی توسید دی گئی اور انہیں اڈیالا میں نہیں بلکہ جہلم کی جیل میں جا کے پہنچا دیا گیا اور وہاں پہ بھی اب آپ جب جیڈیشل ریمانڈ پہ ہون وہ بھی ایک انڈا ٹرائل ملزم ہو تو آپ سے جا کے مقلعہ ملتے ہیں آپ سے جا کے آپ کی فیملی میمبرز مل سکتے ہیں لیکن انہیں بھی ٹوٹل آئیسولیشن میں رکھا ہوا ہے اور ان سے کسی کی ملاقات بھی نہیں کروائی جائے اور یہ کون خواتین ہے یہ کیا کوئی سیاستدان ہے مریم نواز کی طرح یا فریال تالپور کی طرح کیونکہ جب بھی خواتین کی اس کی بات کی جائے کہ جی خواتین کو پکڑا ہوا ہے تو فوراں رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے کہ جی مریم نواز کو بھی تو پکڑا گیا تھا فریال تالپور کو بھی تو پکڑا گیا تھا میں یہ نہیں کہتی کہ صحیح یا غلط وہ تو پھر ایک میرٹ کی بات تو لگ ہو جاتی لیکن وہ پولٹیکل خواتین تھی باقاعدہ سیاستدان ہے یہاں جو ہم بات کر رہے ہیں علیمہ خان صاحبہ یا عزمہ خان صاحبہ یہ تو پروپر کوئی خواتین سیاستدان تو نہیں ہے یہ تو بیچاری اپنے بھائی کے لیے اگر آواز کرنی تو وہ تو کوئی بھی خدا نہ خاصتہ عام شہری بھی کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے کوئی پولیس پکڑ کے لے جائے کچھ کرے تو وہ اتجاج کرتے ہیں تو وہ اپنے بھائی کے لیے اتجاج کر رہی ہیں یا ان کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں یا ان سے ملنے جاتی ہیں تو اس میں ایسی کیا بات ہے جس کو آپ یہ کہیں کہ یہ جرم ہے جو نہیں کرنا چاہیے ہونے لیکن یہاں پر سیاسی انتقام اس حد تک گر چکا ہے کہ اس میں جتنے ہمارے کوئی تھوڑے بہت ویلیوز یا کوئی تھوڑے بہت لحاظ رہ گئے تھے کوئی شرم و حیاء تھوڑی بہت تھی وہ بھی آپ نے یہاں پر ختم کر دیئے کہ ان کی غیر سیاسی گھریلو خواتین کو بھی اٹھا کے آپ نے جیلوں میں پھینک دیا اور اس طریقے کی جیل انہیں پروائیڈ کیا آپ نے کہ جہاں پر ان سے بات نہ کی جا سکے جہاں پر ان کا بلا وجہ ناجائز قسم کاریمان آپ دیتے چلے جائیں اور یہ آج بھی یہی سلسلہ ہوا ہے تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ کل کو جب ان کی گھر کی خواتین کو اگر اس طرح ویکٹرمائزیشن کا نشانہ بنا جائے گا تو پھر یہ لوگ کیا کریں گے اس بات کا جواب پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کے کسی بندے کے پاس ہے کوئی آ کے اس کو رسپونڈ کر سکتا ہے کہ ان دونوں خواتین کا قصور کیا ہے اور یہ کیوں آپ نے انہیں بند کر کے رکھا ہوا ہے تو یہ اصل میں ان لوگوں کی اصل آپ کہہ لیں کہ حقیقت ہے جمہوریت کی ان کے جمہوری چہرے یا ان کے خاندانی چہرے یہ ہیں ان کے خاندانی چہرے اور یہ ہے ان کی اصل حقیقت کہ یہ لوگ خواتین کے ساتھ بھی کس حد تک جا کے ویکٹرمائزیشن کر سکتے ہیں تو بہرحال یہ ساری چیزوں کے بعد ایک پریشر ہے اور اچھی خبر تو کوئی نہیں آئی علیہ امین گنڈا پور صاحب آج پھر میدان میں سامنے آئے کل بھی انہوں نے ایک تقریر کی تھی اس املی کے اندر آج بھی انہوں نے بات کی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ جی اب وہ عمران خان صاحب سے ایک ملاقات کرنے جا رہے ہیں اور عمران خان صاحب سے جب بھی ان کی ملاقات یہ ہوتی ہے اس کے بعد وہ فائنل ایک اتجاج کی کال دیں گے اور یہ اتجاج جو ہے یہ پورے ملک سے ہوگا جہاں جہاں سے لوگ پہنچ سکیں گے پہنچیں گے جو نہیں پہنچ سکے گا وہ وہیں پہ شہروں کو بلوک کرے گا اور یہ ایک فائنل اتجاج ہوگا ہمارا اور ہم بلکل اس پر پیچھے نہیں ہٹیں گے اور انہوں نے بڑا دبنگ قسم کا یہاں پہ اعلان کیا اب پہلی بات ہوئی ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ کسی طرح علیہمین گنڈاپور کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہی نہ ہوں اور اگر وہ ملاقات ہوتی ہے تو پھر پوری کوشش کی جائے گی کہ علیہمین گنڈاپور کو اپروچ کر کے کوئی ایک سیٹلمنٹ کی جائے ان کے ساتھ اور اس طریقے سے باہر نہ نکلنے دیا جائے نہ ان کو کسی آئین اور قانون کا خوف ہے نہ ان کو کوئی ضمیر کا بوجھ ہے ان کو کسی چیز کا خوف نہیں ہے اگر انہیں کسی چیز کا تھوڑا بہت کوئی خوف ہے تو وہ صرف اس بات کا خوف ہے کہ عوام کہیں ان کے خلاف باہر نہ نکلنے لوگ باہر نکلیں تو ان کے عوثان خطا ہو جاتے ہیں پھر ان کی کامپیں وہ ٹانگنا شروع ہو جاتی ہیں تو اگر یہ کسی چیز سے ڈرتے ہیں تو وہ آپ لوگوں کی طاقت ہے جو آپ لوگوں کو خود ابھی معلوم نہیں ہے اور آپ لوگ ظاہرہ اس لیول پہ ہم نے اس کو استعمال ہوتے نہیں دیکھا لیکن اگر انہیں کسی چیز کا خوف ہے تو وہ یہ ہے اس لیے یہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ احتجاج تو ہم نے نہیں کرنے دینا کسی بھی صورت وہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ یہ کسی نہ کسی طرح اس کو ڈیفیوز کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ایون ایک جو چار اکتوبر کا احتجاج تھا بہت بڑا ایک احتجاج تھا ایک ریلا تھا جو پورا آرہا تھا لیکن انہوں نے اس کو بھی کامیابی سے ڈیفیوز کر دیا ٹھیک تو ابھی بھی ان کو اگر یہ وائبز ہوں گی کہ جی یہ کوئی بڑا احتجاج کریئٹ ہو سکتا ہے تو پھر یہ اس کو ڈیفیوز کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے تو اب اس سلسلے میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا دوبارہ پی ٹی آئی کے اندر سے کچھ لوگ اس کے اوپر کوئی سمجھوتا کریں گے کوئی نرمی دکھائیں گے کوئی ٹریپ میں آ جائیں گے یا عمران خان کی ہدایت کے این مطابق واقعتاً کشتیاں جلا کر ہی اس لڑائی میں کودیں گے کہ اب ہم پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں گے تو یہ اب ان کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہے اس میں کسی اور کے ڈیسائیڈ کرنے والی بات نہیں عمران خان تو پہلی اپنی واضح ہدایات دے چکے تھے سارے معاملے کے اوپر اب انہوں نے جو ابھی فلحال جو احتجاج کی کال دی ہے اس کا جو بنیادی ایجنڈا رکھا ہے کہ جی چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب اگر نہیں اپوائنٹ ہوئے تو پھر ہم فوراں سڑکوں پر آئیں گے تو اب یہ تھوڑا سا جو ایک آدھ دن کا انتظار ہے وہ اس چیز کا ہے کہ جی پہلے اپوائنٹمنٹ ہو جائے اب اس سلسلے میں آج چار بجے ایک میٹنگ تھی آگے ظاہر ابھی اس کا حتمی فیصلہ بعد میں آئے گا مختلف یوٹیوبرز اور صحافی مختلف قسم کی خبریں دے رہے ہیں میں اس کے اوپر اپنا تجزیہ دے چکی ہوں وہ آپ اس لی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں تفصیلی تو قوی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ حکومت کسی بھی ممکنہ رد عمل سے نمٹنے کے لیے ایک کلیریکل سا جو چیف جسٹس بنانا ہے انہوں نے وہ چیف جسٹس منصور علی شاہ کو ہی بنا دیں اور بعد میں جو ان کا آئینی بینچ والا چیف جسٹس ہے جو ان کے خیال سے ایک مین پاورفل چیف جسٹس ہو سکتا ہے وہ یہ اپنا اعتماد کا بندہ بنا دیں گے چاہے وہ جسٹس امین الدین کو بنائے یا کوئی بھی جج جو ان کو کوئی ایسی ایسی شورنس دے دے تو اگر تو یہ منصور علی شاہ صاحب اپوائنمنٹ ہو جاتی ہے ان کی تو پھر وقتی جو ایک رد عمل آنا تھا وہ اکلا کمیونٹی سے اور جو فوری طور پر پی ٹی آئی نے بھی سٹکوں پر آنا تھا وہ تھوڑا سا یہ روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن اس سے سوال یہ کہ کیا منصور علی شاہ صاحب اسی طرح ایک کلیریکل سے جج بننے میں کامیاب رہیں گے کیونکہ دوسری طرف ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ہو سکتا یہ ہے کہ اگر یا یا فریدی کو ہم بنا دیں تو دونوں باقی ججز جو ہیں وہ خود ہی استیفہ دے دیں لیکن اس دفعہ جو خبریں آ رہی ہیں ریپورٹرز یہ کہہ رہا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں یا جسٹس منیبختر صاحب ہوں یہ دونوں ججز استیفہ نہیں دیں گے بلکہ یہ سسٹم کے اندر رہ کے ہی جو بھی عدلیہ کی ازادی کی فائٹ ہے وہ لڑیں گے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بھی کس حد تک آگے جا سکتے ہیں اور پھر اپنے جو لیمیٹڈ افتیارات ہیں اس میں کتنا کہ ان کو یہ مارجن بھی ملتا ہے لڑائی لڑنے کا اب اس ساری کہانی میں جو ایک چیز ہے وہ یہ کہ اس ساری صورت میں کیا کوئی ہمیں ایجیٹیشن سڑکوں پر نظر آئے گی اس کا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا لیکن کیا بات صرف پی ٹی آئی نے اتجاج کی یہیں تک رکھنی ہے کہ اگر منصور علی شاہ صاحب اپوائنٹ ہو گئے تو ٹھیک ہے پھر کوئی اتجاج نہیں ہوگا کیونکہ ان کے مسئلے منصور علی شاہ صاحب تک نہیں تھے ان کے مسئلے یہ تھے کہ عمران خان صاحب تک ایکسیس نہیں ہے اب اس صورت میں انہوں نے جو ایک آج پیٹیشن اور دائر کی ہے وہ یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب کے اوپر جو یہ پابندی لگی ہے یہ توہین عدالت ہے ایک طرح سے کیونکہ اسلامباد ہائی کورٹ کا حکم جو ہے ایک موجود ہے فیلڈ کے اندر کہ جی ان سے ملاقات ہونی ہیں تو یہاں پر جو ایک ملاقات پر پابندی کا سلسلہ ہے یہ توہین عدالت ہے بظاہر حکومت کی طرف سے تو انہوں نے یہ توہین عدالت کے ایک درخواست دائر کر دی ہے پرابلم اب کیا ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں جب ایسی کوئی درخواست آتی ہے تو وہ آج کل صرف دو ہی ججوں کے پاس لگتی ہے ایک یا تو وہ چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب بڑے پیار سے اپنے سامنے لگا لیتے ہیں یا تو اس پہ سماعت نہیں کرتے ہیں یا اس پہ لمبی تاریخ دے دیتے ہیں یا اس کو غیر موثر کر دیتے ہیں یا اس کے اوپر کوئی ایسے ہی ملا جلا سا دے دیتے ہیں بیکار سا فیصلہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو تو یہ پوری سہولت کاری وہ وہاں پہ کرتے ہیں یا پھر جسٹس میاں گل حسن اورنگ زیب صاحب جو کہ میں انہیں ویسے پھر بھی ایک اچھا جج سمجھتی ہوں تو ان دو ججز کے علاوہ کوئی اور جج کے پاس کوئی کیس لگی نہیں راج کل تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے تو اب گشرا بی بی صاحبہ کی زمانت کا بھی جو کیس ہے اس کا بھی کبھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کل جسٹس میاں گل حسن اورنگ زیب اس پہ فیصلہ سنا دیں گے آج بھی انہوں نے ویسے اس پہ سمات کی ہے لیکن کل فیصلہ سنائی جانے کا امکان ہے اور اسی طرح جو عمران خان صاحب کی یہ ملاقات پر پابندی والا معاملہ اس کو جو چیلنج کیا گیا ہے اس کے اوپر ابھی اگر کل کچھ کیس حیر ہوتا ہے تو فکس ہوتا ہے تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ کون سا بینچ بنتا ہے یا کون سا جج سنتا ہے تو اس سے کافی ظاہرہ فرق پڑے گا لیکن فیلحال کے لیے تو ابھی فوری کوئی نظر نہیں آ رہی اب جو اسٹیبلشمنٹ کا پلان نظر آتا ہے وہ یہ آتا بھی یہی ہے کہ ایک دفعہ یہ ساری مقصود نشستوں وغیرہ کا سارا ایشو سورٹ آؤٹ ہو جائے تو پھر ملیٹری ٹرائل کی طرف بات جائے تاکہ عمران خان صاحب سے ٹوٹل ہی ایک رابطہ منقطع ہو جائے کیونکہ ابھی تو ظاہرہ جیلوں میں ہوگا تو پھر بار بار یہ جائیں گے بار بار عدالتوں میں کہ جی ہماری ملاقات نہیں ہو رہی صافی الہدہ شور میں جائیں گے کہ ہمیں جانا نہیں دے رہا تو انہوں نے کہا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ ان کو اٹھا کے ملیٹری ٹرائل میں لے جاؤ نہ وہاں پہ کسی کی ایکسیس ہوگی نہ کوئی میڈیا ہوگا نہ کوئی جا کے وہاں پہ ان کی گفتگو ریپورٹ کر سکے گا جس طرح باقی جو ملیٹری کے پاس ہیں لوگ ان کی کوئی گفتگو بغیرہ کہیں ریپورٹ نہیں ہوتی تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہی موڈل جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اوپر اگلے کسی مہینے میں جا کر لگایا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کچھ بندوبست آئینی کرنا پڑے گا اور اس کے لیے یہ جو سلسلہ شروع کیا گیا ترمیموں کا یہ آگے چلنے کا امکان نظر آتا ہے لیکن اس سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ عدلیہ اس ترمیم کو بھی اڑائے گی یا نہیں نمبر ون نمبر ٹو یہ پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ میں جو آرڈیننس آیا تھا اس کا فیوچر کیا ہوگا نمبر ٹری کہ چیف جسٹس اپنے اختیارات واپس لیں گے یا نہیں نمبر فور جو مقصود نشستوں کا فیصلہ یہ چار چیزیں آپ کو بنیادی طور پر بتا دیں گی کہ آگے کا منظر نامہ کیا ہونے جا رہے ہیں کیا آگے چل کر کوئی مزید ترمیم آئے گی اور کیا آگے چل کر عمران خان پر مزید سختی ہوگی ملیٹری کورٹ میں بھیجا جائے گا کیا کیا جائے گا یا پھر یہ چار چیزیں ریورس ہوں گی جس کے بعد کچھ آزاد عدلیہ ہوگی جو کہ اپنے طور پر پھر آزاد فیصلے کرے گی تو یہ اب کافی حد تک جہاں پر اب زیادہ جو ظاہر نظر آ رہا ہے کہ جنگ لڑی جائے گی وہ عدالتوں میں لڑی جائے گی لیکن اس سے پہلے یہ جو معاملہ ہے اس کے اوپر ایک تحریک اٹھ سکتی ہے اگر منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس اپوائنٹ نہیں ہوتے اب یہ حکومت کے ہاتھ میں ہے کہ بعد میں آگے چل کر عدالتوں میں معاملے کو مینج کرنا ہے یا سڑکوں پر لوگوں کو آنے دینا ہے اس کے لیے ابتدائی طور پر یہ ایک چھوٹی سی ڈسپرین کی گولی دی جا سکتی ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کو آپ چیف جسٹس لگا دیں تاکہ فوری طور پر جو ایک ریاکشن کا امکان ہے وکھلا کمیونٹی کی طرف سے بھی اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی اس کو فیلحال روکا جا سکتا ہے تو یہ اب دیکھ لیتے ہیں باقی پی ٹی آئی نے اس کے اوپر جی آج جو ان کی ایک سماعت تھی یہ جو میٹنگ ہے جس میں چیف جسٹس کو اپوائنٹ کرنا ہے اس میں پہلے کہا تھا کہ ہم شرکت کریں گے نام بھی دیئے تھے بعد میں انہوں نے اپنا فیصلہ چینج کی اور کہا ہم شرکت ہی نہیں کریں گے اس کے اوپر کافی اتراز بھی ہو رہا ہے کافی لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے جب آپ آئینی ترمیم کو ہی نہیں مانتے تو پھر اس سے بنی ہوئی کمیٹی کو کیوں مان رہے ہیں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نہیں آپ مانتے تو اس پارلمنٹ کو بھی نہیں ہے اس حکومت کو بھی نہیں ہے جو فارم 47 پہ بنی ہے لیکن بہرحال اب وہ بنی تو ہوئی ہے تو آپ کارواہی کا حصہ بھی بنتے ہیں آپ مختلف کمیٹیوں میں بھی جا رہے ہیں ان کے ساتھ تو پھر یہاں پر بھی اس کمیٹی میں جانے میں کیا پرابلم ہے پھر یہاں جا کے بھی اپنا انپورٹ دیں اور انہیں پورا ٹاف ٹائم دیں تو یہ اس کے اوپر ایک متضاد آ رہا ہے لیکن اس بات میں وزن ہے کہ جب آپ بھلے مانتے نہیں ہیں انہیں کہ وہ فارم 47 والے ہیں وہ حکومت نہیں ہے ہم بھی نہیں مانتے لیکن بیرل ہیں تو اب کاغزوں میں تو وہ ہی ہیں تو اس لیے اگر کاغزوں میں بھی ایک ترمیم موجود ہے اور کاغزوں میں ہی ایک کمیٹی بن گئی ہے اس ترمیم کی وجہ سے تو پھر جہاں اتنی ساری چیزوں میں آپ نے کیا ہے پارڈی سپیٹ تو وہاں بھی لیکن اس پہ بھی لوگ اتراز کر رہے ہیں کہ اس کے میمبرز کون ہوں گے اس میں کس کے نام کو آپ نے جا کے سیجسٹ کرنا ہے یہ باتیں تو پھر عمران خان صاحب سے مشاورت کے بعد ہونی چاہیئے تھیں لیکن جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب پر ایکسیس پر پابندی لگا کر ٹوٹل مشاورت کا جو سلسلہ ہے اس کو کلوز کیا گیا ہے تو ہر معاملے میں اب پی ٹی آئی کو اس معاملے میں ایک رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ دیکھتے ہیں جی اب اصل گیم اب یہاں سے اب آگے سٹارٹ ہوگی جب آپ چیف جسٹس اپوائنٹ کریں گے تو یہ حکومت کے لیے خود اپنے لیے ایک چوائس ہے کہ انہوں نے کون سے والے چیلنج کو ایکسیپٹ کرنا ہے سڑکوں والے چیلنج کو ایکسیپٹ کرنا ہے یا عدالت والے چیلنج کو ایکسیپٹ کرنا ہے ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلوگ میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ